بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بڑی خبر بریکنگ نیوز چودریوں نے پرویز علائی نے چودری شجاعت نے شہباز شریف کو نواز شریف کو شریفوں کو بلاخر ڈنڈا کرا دیا اشارہ اس کا پہلے ہی کر دیا گیا تھا مونس علائی نے جب وزعظم پاکستان عمران خان کے سامنے تقریر کی تھی لیکن آج واضح طور پر پرویز علائی نے یہ ڈنڈا کرا دیا ہے اپوزیشن کو جس کے بعد شریف اپنا مو لے کر رہ گئے زرداری اپنا مو لے کر رہ گئے کیا موقع تھا یہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز کو بند کمرے کی یاد کیوں ستانے لگی آج ان کی پیشی تھی اسنا آباد آئی کورٹ اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں بند کمرے کا ذکر کیا یہ بند کمرے کا معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے بلاول نے آج لاہور بار سے خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے ایک اہم راز سے جو کہ ان کے خیال میں ایک اہم راز ہے اس سے پردہ اٹھایا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن دوستو ان تمام خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جہاں اپوزیشن اتنا شور کر رہی ہے کہ ہائے مرگے مارگے برباد ہوگے پاکستان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا سے امریکی نمائندہ خصوصی کا پہلے وہ بیان سن لیجئے وہ کیا ہے ایک اہم ترین اچھی اور بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے امریکی نمائندہ خصوصی فرما رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں جی بالکل یہ وزیراعظم پاکستان پاکستان کے پہلے منتخب آئینی اور جمہوری وزیراعظم عمران خان کی حکومت ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف پاکستان کے حوالے سے اس کا کیا رویہ رہا وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے یہ بیان دیا کہ امریکہ کے پاس پاکستان کے سوا کام کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے امریکی دارہ پر آئی امن و امان میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ ان کا اس وقت اچھا ایماندار اور نتیجہ خیز تعلق رہا ہے وہ ایمانستان کے معاملات میں اپنے سسٹم کے ماہر ہیں یعنی کہ وہ بھی تعریف کر رہے ہیں پاکستانی رہنماء جو اس وقت موجود ہیں پاکستان میں پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں چاہے سیاسی محاذ پر یا سکریب محاذ پر ان کی ایمانداری کی وہ تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ طلبان سے مذاکرات کے دوران پاکستان کے بہت قریب رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کچھ اکتامات مانی خیز نتیجہ خیز اور موثر انداز میں متواتر اگر جو ہے وہ پاکستان نے اٹھائے ہوتے تو ہم اس سے مزید آگے بھی جا سکتے تھے یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق بنا رہے اور قائم رہے اور اس تمام تر صورتحال میں یہ امریکہ کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے جب اپوزشن کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے دوسری جانب جناب بل گیٹس پاکستان آئے کسی تعرف کے معتاج نہیں انہیں حلال پاکستان سے نوازا گیا وزیعظم پاکستان عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی خضوصی پاکستان کی پالیسیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کرونا کے دوران خاص طور پر پاکستان کا جس قسم کا رییکشن تھا اس کی انہوں نے تعریف کی تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزشن کو کس بات کرونا ہے جبکہ امریکہ جبکہ بل گیٹس جبکہ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں تو جناب دو بڑے آج معاملات تھے کیونکہ پوری کوشش کرتے رہے پی ڈی این کے لوگ اپوزشن کے لوگ نواز شریف شہباز شریف زرداری فضل امان کے کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف نمبر گیم پوری کی جائے لیکن جب ملاقات کے بعد جب اس ملاقات کے اندر جو کہ شہباز شریف کی جو ہے وہ پرویز علائی سے ہوئی چودریوں سے ہوئی وہاں انہوں نے دانہ ڈالنے کی کوشش کی پنجاب کی وزارتحالہ کے حوالے سے لیکن عمران خان کا سیاسی کار ڈال دی تیار تھا تو پرویز علائی اور چودریوں نے بھی ایک بہتر موقف کے ساتھ وہ سامنے آئے سیاسی خانوادہ ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ رکھنا جانتے ہیں ماضی کے تمام معاملات بھی ان کے سامنے ہیں پرویز علائی کا جواب پہلے مونس علائی کی صورت سامنے آئے لیکن آج پرویز علائی نے ایک اہم ترین موقع پہ کل یہ آپ ذہن رکھئے کہ کل جو کافلی کی پوری پارٹی تھی پارلیمانی پارٹی سوائی سطح پہ کومی سطح پہ یعنی امینیز ایم پی ایس وہ تمام اکٹھے ہوئے تھے چودری پرویز علائی یہ بادل چھٹ جائیں گے اور بڑی واضح انداز میں انہوں نے اشارہ دے دیا کہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے اس لئے انہوں نے واضح طور پر آج جو کہ مونس علائی کے ذریعے کلوایا اور آج خود پرویز علائی نے بغیدہ طور پر شریفوں کو ڈنڈا کرا دیا ہے جس کے بعد ایک مرتبہ پھر پوزیشن خاص طور پر بلاول اور مریم نواز اب لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں اور نظر آتے ہیں بلاول نے لاہور بار میں خطاب جو انہوں نے کیا اس کے بعد اسلام آدھائی کورٹ میں جو مریم کی پیشی ہوئی وہاں انہوں نے کیا فرمایا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلاول نے جس راز سے پردہ اٹھایا وہ راز بڑا ہے میں انہیں اچانے کس راز کے انکشاف ہوا اور وہ راز آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا جناب ذلفکارلی بھٹو نے پاکستان کو انیس سو تحتر قائن دیا اور ذلفکارلی بھٹو پاکستان میں جمہوریت لے کر آئے کیا ان سے یہ پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ آج اکثر وہ بات کرتے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے بیعث کیوں چھڑی جا رہی ہے تو بھٹو محروم سب سے پہلے پاکستان کے صدر کیوں بنے تھے وزیراعظم بننے سے پہلے کیا ایسے معاملات تھے کیا ایسے اختیارات تھے جو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بطور صدر ہی وہ تمام تر کس طرح سے انیس سو تحتر کے آئین کے حوالے سے تیاری کی اور اس کے بعد تمام تر اختیارات انہوں نے وزیراعظم کو سونپے اور پھر چلانگ بار کر وہ وزیراعظم کے عدے پر جا بیٹھے تو اس حد تک اس کو سلفشنس کہا جانا چاہیے یا نہیں اور پھر ہمیشہ ایک سائیڈ دکھاتے ہیں وہ تصویر کی انیس سو تحتر کے آئین کے حوالے سے تو ہمارے پاس یہ کتابیں یہ ثبوت تمام تر موجود ہیں ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے پہلی پانچ تر عمیم انیس سو تحتر کے آئین کے بعد جو بھٹو نے کی آئین کے اندر اپوزیشن کو مکمل طور پر تروڑ مرود دیا تمام تر ادارے اپنے قبضے میں لے لیے سپریم کورٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جج سائیبان کے اختیارات انہوں نے کم کر دی اقلیتوں کے حوالے سے جو ان کی پالیسیاں تھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں یعنی انیس سو تحتر کے آئین کی کو وہ دینے کا جو ہے وہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے فوراں بعد اپنے ہی دورے حکومت میں اگلے دو برسوں میں پاکستان کے آئین کا جو انہوں نے اپنے اختیارات میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے جو حجر کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے وہ سب کے سامنے ہیں ثبوت موجود ہیں اور آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں منا سکتے بلاول بھٹو صاحب آج فرما رہے تھے کہ پاکستان آمریت کے جانب بڑھ رہا ہے تو پاکستان میں سب سے پہلا سیول آمیر کا خطاب بی زلفکار لی بھٹو صاحب کو حاصل ہے جو کہ سیول مارشل ایڈمسٹریٹر بنے پاکستان کے مارشل ایڈمسٹریٹر کے طور پر سامنے آئے وہ یہیہ خان سے انہوں نے مارشل ایڈمسٹریٹر کے اختیارات لے کر خود سمالے پھر صدر بنے اور پھر چلانگ بار کر وزرعظم بنے تو یہ ایک پوری تاریخ ہے اور آپ لوگوں کو جھوٹے باشن جو ہے وہ جمہوریت کے نہیں دے سکتے اور جب اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں سامنے آپ کے تو آج پھر آپ چیخیں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آمریت کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جناب عوام کو ساتھ لے کر نکلیں گے گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے عوام دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ پاکستان بھی دیکھ لے گا عوام بھی دیکھ لیں گے ہم سب بھی دیکھ لیں گے کہ کتنے عوام آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور اٹھارہ فرمڈی کو جو عمران خان جلسوں کا ایک آغاز کرنے جا رہے ہیں عمران خان کا ساتھ کتنے عوام دیتے ہیں اب جناب آتے ہیں مریم نواز کے بند کمرے کی جانب اور بند کمرے کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وزرعظم ہاؤس کے اندر نواز شریف کے دور میں بھی بند کمروں کے حوالے سے بڑی کہانیاں آتی رہیں بلکہ مریم نواز اور نواز شریف کے فیورٹ کالم نگار اور صحافی حامن میر نے اپنے کالم میں بھی یہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ حامن کے نواز شریف کے کمرے سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ برامد ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے وہ جنسی عدویات کا بھی ذکر کیا بعض لوگوں کے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وہ اس وقت حق پہ تھے یا آج کل وہ حق پہ ہیں جب انہوں نے یہ ساری تفصیلات بیان کی تھی تو مریم نواز نے خیر جب آج ایک طرح سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب آج اسلام آئی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی لیکن گفتگو سن کر ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے کارکنان سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ تحریکی عدم اعتماد ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ تحریکی عدم اعتماد رسک ہے لیکن وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب یہ رسک میں لینا ہوگا اور اسی دوران پھر وہ ایک قسم کی انہوں نے حمایت کی خاتون اول کے خلاف جو قلیز مہم چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا جناب کہ ان کی والدہ کے حوالے سے کمپین کی گئی تو تو ذرا یہ بتائیں کہ کس لیول کے اوپر یہ ان کی والدہ کے حوالے سے کمپین ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہوئی کیا اس میں عمران خان نے کسی قسم کا ایسا ڈالا وفاقی وزراء نے کیا کہا اور اس وقت خود وہ کیا کر رہی ہیں گویا ایک طرح سے انہوں نے اس کمپین کی حمایت بھی کی ہے اور وہ جو سوال اٹھا رہی ہیں یقیناً اپنے والد صاحب یہ سوال اٹھانے چاہئے کہ ان کے دور میں محترمہ بنظیر بھٹو اور نصد بھٹو کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور مخالف سیاستدانوں کے گھروں کے حوالے سے اور ان کی خواتین کے حوالے سے جو گھٹیا اور غلیز کمپین ہے یہ کس کا خاصہ رہا ہے اب بات کرتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو وزرعظم ہاؤس کے ایک کمرے میں بند کر دینا چاہئے اور عمران خان کو اسی بند کمرے کے اندر رکھ کر جو ہے وہ یہ دکھایا جانا چاہئے کہ عوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں اب یہ ہے مریم نواز کی سوچر اپروچ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو وزرعظم ہاؤس کے ایک کمرے میں بند کر دیں اب یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ مریم نواز کس حد تک دیسپریٹ ہو گی ہے کس حد تک مایوسی کا وہ شکار ہو گی ہے کہ اب ان کو بند کمروں کی یاد ستانے لگی ہے شاید ان کے خیال میں وزیعظم ہاؤس کے وہ بند کمرے ہیں جن کی کہانیاں حامد میر نے نوازشیف کی حوالے سے بیان کر رکھی ہیں بہرحال بند کمرے کا یہ ذکر کیوں آیا اس کے حوالے سے آپ بھی فیڈبیک دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا تو انہوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکوان